بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پیارے بچو پیارے بچو آج ہم نے سبت ریلوی اسٹیشن کی پڑھائی کرنی ہے تو سٹورنٹس سب سے پہلے ہم اس کے خاص الفاظ پڑھیں گے خاص الفاظ ہیں بے چین انتظارگاہ ملازم انتظام پٹری سٹورنٹس اب ہم ان خاص الفاظ کے معنی جانیں گے بے چین بے چین کا کیا مطلب ہوتا ہے بے چین کا مطلب ہوتا ہے بے سکون انتظارگاہ انتظارگاہ کیا ہے انتظار آپ کو پتہ نا ویٹ کرنے کو کہتے ہیں اور گاہ جگہ یعنی کہ انتظار کرنے کی جگہ ملازم ملازم بیٹے کسی بھی قسم یعنی کہ جیسے کہ ہم سکول میں کام کرنے والے ہیں گھروں پر کام کرنے والے ہوتے ہیں ٹھیک ہے ریلوی اسٹیشن پر کام کرنے والے ہیں تو یعنی کہ کام کرنے والے نوکر انتظام انتظام دیکھو بیٹا انتظام کہتے ہیں نا کہ مہمان آ رہے ہیں تو اس چیز کا انتظام کر لیں کھانے پینے کا انتظام کر لیں یہ کر لیں تو انتظام کا مطلب ہوتا ہے بندوبست پٹری پٹری یہ ہے جس کے اوپر ریل گاری چل رہی ہے یعنی کہ ریل گاری گزرنے کی جگہ پٹری کا کیا معنی ہے ریل گاری گزرنے کی جگہ ایک دن عمر اپنے اببو کے دوست جعوید ساپ کے گھر گئے جی تو ایک دن عمر اپنے اببو کے ساتھ کس کے گھر گئے دوست اببو کے دوست جعوید ساپ کے گھر گیا ٹھیک ہے وہ ریلوے سٹیشن پر ملازم تھے کہاں ملازم تھے ریلوے سٹیشن پر ان کا گھر ریلوے سٹیشن کے پاس تھا اور ان کا گھر بھی ریلوے سٹیشن کے پہت پاس تھا عمر شربت پی ہی رہا تھا کہ اس کو ریلگاڑی کی سیٹی کی آواز سنائی دی وہ ریلگاڑی دیکھنے کے لیے بے چین ہو گیا یعنی کہ وہ ریلگاڑی کو دیکھنے کے لیے بے سکون بے قرار ہو گیا جاوید صاحب نے عمر کا شوق دیکھ کر کہا چلو آؤ تمہیں ریلوی سٹیشن کی سیر کرواتے ہیں یعنی کہ جب جاوید صاحب نے عمر کا شوق دیکھا تو اس نے شوق دیکھ کر کہا کہ چلو آؤ تمہیں ریلوی سٹیشن کی سیر کرواتے ہیں عمر اپنے اببو اور جاوید صاحب کے ساتھ ریلوی سٹیشن چلا گیا جاوید صاحب نے سب سے پہلے اسے ٹکٹ گھر دکھایا ٹکٹ گھر یعنی کہ جہاں سے مسافر ٹکٹ خریدتے ہیں سفر کرنے کے لیے انہوں نے بتایا کہ مسافر یہاں سے ٹکٹ لیتے ہیں وہاں انتظار گاہ بھی مجود تھی یعنی کہ وہاں پر انتظار کرنے کی جگہ بھی مجود تھی یعنی کہ جب ٹرین لیٹ ہو جاتی ہے تو مسافر انتظار گاہ میں سکون سے بیٹھ کر ریل گاڑی کا بیٹھ کریں جہاں مسافر آرام سے بیٹھ کر ریل گاڑی کا انتظار کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اسٹیشن پر مسافروں کے لیے کھانے پینے کا انتظام بھی تھا اسٹیشن پر مسافروں کے مسافر کیا ہوتا ہے یعنی کہ سفر کرنے والے ٹھیک ہے کھانے پینے کا انتظام تھا پاس ہی پٹری پر ریل گاڑی کھڑی تھی اور پاس ہی پٹری پر ریل گاڑی کھڑی تھی یہ سب دیکھ کر امر نے کہا واہ ابو ریل گاڑی کے سفر میں تو بہت مزہ آتا ہوگا اببو نے کہا ہاں بہت مزا آتا ہے اس مرتبہ ہم ملتان ریل گاڑی پر جائیں گے تو اببو نے اسے کیا کہا کہ ہم بھی اس طفح ملتان ریل گاڑی پر جائیں گے